السلام علیکم ناظرین پرامسیل تیری جانے کی بات کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جس ٹائم پر عشر جا رہا ہوتا ہے تو سجل تو بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے عشر کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر کیسے جا سکتا ہوں اور مجھ سے نہیں جایا جا رہا تو سجل کہتی ہے بس آپ چلیں میں آپ کے پیچھے آئی تو ایسے ہی جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن فریقو سمیر کہتا ہے کہ تمہارا بھائی کا دل بہت بڑا ہے اس نے کس طرح سے تمہیں ماف کر دیا لیکن فریقو تو اب بھی ذرا بھی اب نہیں کیے پر شرمندگی نہیں ہوتی وہ کہتی ہے اس میں کیا بڑا دل میں نے ایسا کیا کیا ہے جو وہ مجھے ماف کرے گا جیسے ہی وہ ہسپیٹل جاتی ہے تو وہاں اس کا پیلا ہزبنڈ اسے مل ہی جاتا ہے رشیر سجل کو کہتا ہے کہ میرے آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا سجل کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے میں یہاں پر کیسے وقت گزار رہی حماد بھی سجل کی نن سے مل رہا ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جس لڑ کسی میں محبت کرتا کہ ریجیکشن کے بعد تب سے میں نے اپنی زندگی کو کام میں ہی وقف کر دیا وہ تو اسے سجل کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا اور آخر کار اسے پتا لگ جائے گا کہ اس کی بھابی ہی اس سے محبت کرتی تھی